دیش کے پردھان منتری نہیندر موڈی جی کو دیش کے گریہ منتری عمید شاہ جی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کی آواز انہوں نے سنی ہے اور سمیدھان حتیہ دیوست امرجنسی کے دن کو گھوشت کیا ہے اس کو نوٹیفائی کیا ہے گیزٹ کیا ہے اس سے پورے دیش میں اچھا سندیش کیا ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو کانگریس آج سمیدھان کی دعا ہی دیتی ہے اسی کانگریس نے سمیدھان کی حتیہ کی تھی اور اس دن کو جنتہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو سمیدھان حتیہ دیوست کے طور پر پورے دیش اور دنیا کو منانا چاہیے جی سب یہ جا تھا کس طرح سے کانسٹیشن کی حتیہ ہوئی لوگوں کو جیل میں ڈالا امرجنسی لازو ہوئی یہ ایک دن خاص کرنے لوگ کے لیے ہے ان لوگ کو سمیدھان پر تھا جن کو فرسٹ ان ایکسپیرینس ہے یا جنہوں نے ریکی فائز کی اپنی رائی دیکھیں اندرہ جی نے اس وقت جو دیش کے اندر سمیدھان کو پوری طرح تاک پر رکھ دیا تھا سمیدھان کی حتیہ ہو گئی تھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا زبردستی لوگوں کی نصوندی کی جا رہی تھی زبرد بینا کارن لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نیتا انیس انیس مہینے جیل کے اندر رہے اور یہ بہت بڑا شنگرز تھا اور جیل کے اندر بھی کئی نیتاؤں کے ساتھ بہت درویہوار ہوا ان کے پریوار کے ساتھ ہوا اور امرجنسی کا دور جو ہے آج کی پیری کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی کانگریس ہے جس نے سمیدھان کا گلہ گھوٹ کر امرجنسی لگا دی تھی اس لیے اس دن کو سمیدھان حتیہ دوس کے طور پر منائے جائے گا اور یہی بات دیش کے پریدان منطری نیندر موڈی جی نے کہا ہے کہ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیسے سیکریفائی لوگوں نے کیا تھا دیکھیں مہاراشت کے اندر ہمارے الائنس کے لوگوں نے نو میں نو ہنڈڈ پرسنٹ ریزلٹ لیا ہے اور جو انڈیا بلاک کے لوگ ہیں ان کو بڑی ہار ہوئی ہے تو مہاراشت میں جو ایک بیلون بنایا تھا کانگریس اور پوار صاحب کی پارٹی اور ادھر تھاکرہ جی نے وہ بیلون کی ہوا پوری طرح نکل گئی ہے ممتہ جی ابھی تو شادی میں گئی ہوئی ہیں اور ایک پندھ دو کاج کیا ہے انہوں نے شادی بھی اٹینڈ کیا اور وہاں پر پوار صاحب سے اور ادھر تھاکرہ جی سے ملاقات بھی کر لی اور وہ کمپین کہتی ہیں کریں گی وہ کمپین کریں کیا فرق پڑتا ہے ممتہ جی کے کمپین کا وہاں پہ پھر سے انڈی اے کی سرکار بنے گی مہاراستر میں اور ممتہ جی کے پہنچتے ہی دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا ہے نو میں نو انڈی اے وہاں جیتی ہے بہت اچھا قدم ہے لیٹرین گورنر صاحب کے ادھیکار کو برانے کا کام کیا ہے اور وہ بہت اچھا کام بھی وہاں ہو رہا ہے یعنی جمہ کشمیر کو کپنن ننمان کیا ہے اور ان کو اور ادھیکار چاہیے اور وہ ادھیکار دیا گیا ہے دیش کے پردھان منتری نیہندر موڈی جی کو دیش کے گریہ منتری امید شاہ جی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کی آواز انہوں نے سنی ہے اور سمیدھان ہتیا دیوست امرجنسی کے دن کو گھوشت کیا ہے اس کو نوٹیفائی کیا ہے گیزٹ کیا ہے اس سے پورے دیش میں اچھا سندیش گیا ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ جو کانگریس آج سمیدھان کی دعا ہی دیتی ہے اسی کانگریس نے سمیدھان کی ہتیا کی تھی اور اس دن کو جنتہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو سمیدھان ہتیا دیوست کے طور پر پورے دیش اور دنیا کو منانا چاہیے سب یہ جا تھا کس طرح سے کانسٹیشن کی ہتیا ہوئی لوگوں کو جیل میں ڈالا امرجنسی لازم ہوئی یہ ایک دن خاص کرنے لوگ کے لئے ہے ان لوگ کو سمر پتھائے جن کا جن کو پرسٹن ایکسپیرینس ہے یا جنہوں نے ریکی فائز کی اپی لائی دیکھیں اندرہ جی نے اس وقت جو دیش کے اندر سمیدھان کو پوری طرح تاک پہ رکھ دیا تھا سمیدھان کی ہتیا ہو گئی تھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا زبردستی لوگوں کی نصبندی کی جا رہی تھی زبرد بینا کارن لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نیتا انیس انیس مہینے جیل کے اندر رہے یہ بہت بڑا شنگرس تھا اور جیل کے اندر بھی کئی نیتاؤں کے ساتھ بہت دردوہوار ہوا ان کے پریوار کے ساتھ ہوا اور امرجنسی کا دور جو ہے آج کی پیری کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہی کانگرس ہے جس نے سمیدھان کا گلہ گھوٹ کر امرجنسی لگا دی تھی اس لئے اس دن کو سمیدھان ہتیہ دوس کے طور پر منائے جائے گا اور یہی بات دیش کے پریدھان منطری نیہندر موڈی جی نے کہا ہے کہ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیسے سیکریفائی لوگوں نے کیا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سات کانگرس حملوں نے جنہیں کروس بول دیتی ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے دیکھیں مہاراشت کے اندر ہمارے الائنس کے لوگوں نے نو میں نو ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ لیا ہے اور جو انڈیا بلوک کے لوگ ہیں ان کو بڑی ہار ہوئی ہے تو مہاراشت میں جو ایک بیلون بنایا تھا کانگرس اور پوار صاحب کی پارٹی اور ادھر تھاکرہ جی نے وہ بیلون کی ہوا پوری طرح نکل گئی مانتہ جی ابھی تو شادی میں گئی ہوئی ہیں اور ایک پندھ دو کاج کیا ہے ہونوں نے شادی بھی اٹینڈ کیا اور وہاں پر پوار صاحب سے اور ادھر تھاکرہ جی سے ملاقات بھی کر لی اور وہ کمپین کہتی ہیں کریں گی وہ کمپین کریں کیا فرق پڑتا ہے ممتہ جی کے کمپین کا وہاں پر پھر سے انڈیا کی سرکار بنے گی مہاراست میں اور ممتہ جی کے پہنچتے ہی دیکھیں ریزلٹ کتنا اچھا ہے نو میں نو انڈیا وہاں جیتی ہے سب منسٹری فو آپ کیا ہے اس کی انترگرد جو لیٹن گورنر ہیں ان کو پاور جو ہے بڑھا دی گئی ہے بہت اچھا قدم ہے لیٹن گورنر صاحب کے ادھیکار کو برانے کا کام کیا ہے اور وہ بہت اچھا کام بھی وہاں ہو رہا ہے یعنی جمہ کشمیر کو کپنن ننمان کیا ہے جی صاحب نے اور ان کو اور ادھیکار چاہیے اور وہ ادھیکار دیا گیا ہے اور وہاں ہو گیا ہے اورation